بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اپنے گھروں میں سلامت ہوں گے ڈیلی روٹین اور کوکنگ وید آسیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین گوہوں کے لیے ہماری تیاری پوری ہو چکی ہے گاڑی میں سمانہ آ چکا ہے تو بس اب ہم نکلیں گے یہ صبح ہم آٹھ بجے کیونکہ صبح صبح نکلنا تھا لیکن وہ بس تھوڑا لیٹ ہو گئے تو بس ہم آٹھ بجے گھر سے نکلے یہ آٹھ بجے کا ٹائم ہے تو ہدایہ لوگ بیٹھ چکے ہیں گاڑی میں ابھی حسنین اور محمد علیہ آئے گا ہم دونوں بہنیں جا رہی ہیں صرف میں اور میری چھوٹی سسٹر اور بچے تینوں جا رہے ہیں تو باقی سارے ادھر بیزی ہیں تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہم خود ہی چلے جائیں گے پہلی دفعہ میں نے اتنا سات گھنٹے کا سفر ڈرائیو کرنا خود تو تھوڑی نروس ہوں لیکن یہ ہے کہ جب میں گھر پہنچی تو وہ بہت ہی مزا آیا ڈرائیو کرنے کا بھی اور اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے خیر خریر سے ہمیں پنچا دیا دادی مل رہی ہے بچوں سے اللہ حافظ کہہ رہے ہیں دادی نے بھی آنا تھا ہمارے ساتھ صرف ان کی آئی سیٹ کا ایشو تھا کہ انہوں نے ابھی اپریشن کروایا تو اس لیے ہم نے ان کو خود بھی کہا اور خود بھی کہہ رہی تھی میں نہیں جاتی کہ کوئی مسئلہ نہ ہو تو ابھی ان کی دونوں آنکھوں کا اپریشن کروایا تھا اس لیے وہ نہیں آ رہی ہمارے ساتھ تو ابھی باقی پیچھے ان کا سارا بندوبستہ ہم لوگ کر کے ہیں ان کی لئے کھانشہ نے بنا کے آئے ہیں تاکہ صرف روٹی بنگائے ہوئی ہے سارا پورے ہفتے کا جو ہے نا تو اب دادی کہہ رہی تھی بچے جا رہے ہیں گھر سے دوسری فیملی بھی جا چکی ہم تین فیملی سے گھر میں رہتے ہیں تو دوسری فیملی لاہور جا چکی ہے تو اب ہم دونوں بہنے جا رہی ہیں یہ حسنین صاحب تو لیفٹ نہیں کر آ رہے کسی کو اب ہم لوگ نے میں نے پنڈی کا اور روات کا سفر آپ لوگوں سے شیئر نہیں کیا محمد علی نے ویسے بھی ویڈیوز بنائی ہیں کچھ چیزیں اس نے چھوڑ دی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی یہ مندرہ ٹول پلازا پہنچ گئے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ سات گھنٹے کا سفر آپ سے سولہ سترہ منٹ میں شیئر کیا جائے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ راستے میں ہم لوگوں نے ہم لوگوں کو کتنے سیٹیز آتے ہیں پہلے ہم پنڈی سے نکلے ہیں روات روات سے اب مندرہ ٹول پلازا آیا ہے مندرہ کے بعد ہم لوگ گجر خان جائیں گے گجر خان سے کے بعد تو ابھی ہم ٹول پلازا پہ کریں گے آپ کو یہ بتانا تھا ہم نے فیول وغیرہ ادھر ہی ڈلوایا ہے تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ ہم نے ساڑھے پانچ ہزار کا پٹرول ادھر سے ڈلوایا گاڑی میں تو یہ ہم دوبارہ اب جا کے اس کو لالا موسا فل کروائیں گے دوبارہ سے تو دیکھیں گے کہ ہمارا لالا موسا تک کتنا پٹرول کھایا گاڑی نے ہم ادھر سے نکل چکے ہیں مندرہ کے بعد آیا گجر خان گجر خان سے ہم لوگ کروس کریں گے تو پھر سحاوہ کی جانم جائیں گے سحاوہ سے پھر اتنا ہوگا کہ ٹرکی ٹول پلازا ہم لوگ پے کر کے تو پھر آگے نکلیں گے جہلم کی طرف دینہ اور جہلم آپ لوگ نے آپ ویڈیوز کو دیکھتے رہنا ہے اگر کسی کو پسند نہ آئے تو پھر بھی دیکھیں کیونکہ اب آپ لوگ میرے سبسکرائبر ہیں تو آپ لوگ کے ویوز کی مجھے بہت ضرورت بھی ہے اور آپ کے لئے پوزیٹیو چیز ایک اچھا سے اچھی چیز ہوگی نالج بھی ہوگا سب کچھ اچھا اب ہم دوسرے ٹول پلازے پہ پہنچ چکے ہیں ٹرکی ٹول پلازا ہم نے پے کیا ہے اب ہم جائیں گے اگلے سفر پہ ہمیں چناب ٹول پلازا تک چار ٹول پلازے پے کرنے پڑیں گے آگے ہم جب ہم وزیر آباد کی سائٹ لیتے ہیں تو پھر آگے کوئی بھی ٹول پلازا نہیں ہے گھر تک آنے میں یہ جی ہم صبح آٹھ بجے نکلے تھے اور تقریباً ہم لوگ راستے میں سٹیک کرتے ہوئے یہ سحاوہ سے دینہ کے بیچ میں سحاوہ سے دینہ کے بیچ میں جو سفر ہے نا یہ بہت ہی مزے کا مجھے پورے ویسے تو سارا سفر اچھا لگتا ہے لیکن یہ بہت ہی مزے کا سفر ہے کیونکہ جوس کے سٹال سردیوں میں آپ کو نظر آئیں گے گرمیوں بھی تر بڑی فلودہ وہ ساری چیزیں نظر آئیں گے تو ہم نے جوس بھی پیا میں دیکھ رہی تھی کون سے سٹال میں نظر آ تھوڑے جو ایجر پرسن ہیں وہ سٹال لگا کے بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں تو ہم ان سے پر جوس پیئے تو پھر مجھے یہ شکر اللہ کا ایک انکل جی نظر آئے ہیں ادھر ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے ہم نے جوس پیا بچوں نے اورنج پیا میں نے مسمی پیا تو ہم لوگ سارا پیئے یہ ساری رفریشمنٹ وغیرہ کرتے ہوئے ہم لوگ گئے ہیں جی تو اب یہ ہم پہنچے ہیں جوس پیئے گے اور آپ میں وائس آور کر رہی ہیں تو بچے میرے گردہ ابو پوچھ رہے ہیں کہ بطی چلے گی یہ کیونکہ لائٹ چلی گی ابھی ادھر جب میں وائس آور کر رہی ہوں کال ویلاغ اسی لئے نہیں آیا کہ ہم لوگ لیڈ پہنچے ہیں پھر ایڈٹنگ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگنا تھا پھر سب سے ملتے ہوئے اچھا نہیں لگا کہ میں اپنے کام میں بیٹھ جاؤں جس کام کے لئے آئے تھے یہ جی انکل ہمیں نظر آئے تھے ہم نے ان سے جوس پیئے گاڑی کیا بڑی دعائیں دیئے انہوں نے جب ہم لوگ ادھر سے نکلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خیر خریے سے پھنچائے یہ تھوڑے سے ایک ٹانگ سے مزہور تھوڑا سے ان کو فالٹ ہے چلے اب ہم بھی جائیں گے نیکسٹ آفر کی طرف آپ لوگوں سے ملتے ہیں محمد علی سے راستے میں میں اسے کہتی ہے جب آپ دیکھیں گی اگر آپ نے نئی سے ہی بنی ہوئی تو میرے پیسے واپس کر دیں میں نے کہا آپ نے مجھے کون سے پیسے دیں تو یہ سارا کا سارے جتنی بھی ویڈیو بنی ہوئی یہ ساری محمد علی نے بنائی ہوئے یہ اس سائیڈ پہ روڈ کے یہ جو ڈابے اور ٹرک ہوتلز ہیں اس نے این ادھر گیرہ خوب کیونکہ اس کو روڈ کی جانب جانے سے روک رہے تھے ہم لوگ لیکن وہ نہیں رک رہا تھا یہ ہدایہ نے پیا اورنج اور محمد علی نے بھی اورنج جوز پیا ہے تھوڑا کلر چینج ہو گیا دیکھیں اورنج تھے کیونکہ ہم ناشتہ بس چائے پی کے نکل آئے تھے تو ادھر پہنچتے ہیں ہمیں دس بچ گئے تو بچے کہہ رہے ہیں ہم جوز پینا ہے پھر یہ ہم لوگ ادھر سے جوز پی کے جائیں گے آگے اور میا جی ریسٹورنٹ سے ہم لوگ کھائیں گے کھانا کھانا ویسے ہمارا تو موڑ نہیں تھا لیکن بچوں نے کہا کہ ہم نے کھانا ہی کھانا ہے بچوں کو گاڑی میں بیٹھتے ساری بھوک لگ جاتی ہے نکل آئے ہیں ہم لوگ یہ دینہ دینہ پہنچ گئے ہیں تھوڑی نروس میں اس لیے تھی کہ جی ٹی روڈ پر ٹرائیو تو اکثر کرتی رہتی ہوں لیکن یہ کتنا لمبا پھر آگے ہمارا روڈ لیکن بات وہی ہے کہ آج کل کی عورتیں جہاز لڑکیاں اڑا رہی ہیں تو یہ تو پھر بھی جی ٹی روڈ کا سفر تھا تو تھوڑا سا لمبا تھا اس وجہ سے سارے امی بھی کہہ رہی تھی نہ آؤ کسی کو ساتھ لے کے آؤ تو ہم نے کہا نہیں یہ ایک دفعہ کہا ہے تو وہ سارا کسارا کرنے ہیں یہ منگلہ کینٹی اس سائیڈ کو آ جائے گا آگے جیلم سٹی سٹارٹ ہو جائے گا میں نے کوشش پوری کیے گئے ویڈیوز بنی ہوئی تھی تقریبا ہماری ففٹی ففٹی فائی منٹس کی ٹوٹل ملا کے ویڈیوز دیں ان کو میں نے آئیڈٹ کر کر کے کٹنگ کر کر کچھ چیزیں میں نے اس میں سسکے جیلم ہم لوگ پہنچ کے ساتھ ساتھ آپ سائن بوٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے تو جیلم پہنچ کے ہم لوگ آپ آگے نکلیں گے تو میں نے کوشش کیا کٹنگ کر کر کہ آپ لوگوں کے ساتھ اتنا لمبا ویڈیوز نہ جائیں لیکن پھر آپ لوگ کو دکھانا بھی یہ جیلم کینٹ کا چوک ہے تو ادھر سے ہم پھر آگے نکل جائیں گے ابھی آپ لوگ انتظار کریں ویڈیوز آ رہی ہیں میں نے کچھ بھی بنا لی ہیں اتنی سخت دن پڑھ رہی ہے گہوں میں تو اب یہ ویڈیوز جیٹی روڈ کا تھا اس لئے یہ اردو سپیکنگ میں اردرویز اردو لینگویج میں آپ آگے سارے ویڈیوز آپ کو پنجابی میں ملیں گی اور بڑا ہی مزا ہے گا اگر اچھے لگیں تو آپ لوگ نے کومنٹ میں لکھے ضرور بتانا ہے ابھی بھی ہم لوگ ادھر ویڈیو جتنی بھی آپ لوگ آپ ویڈیوز ملیں گی وہ ڈائریکٹ میں ہوں گی وائس آور بیٹھے ہوئے ہیں کچھ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں امی سے برداشت نہیں ہو رہا امی اور ایک ہماری باجی آئی ہیں ان سے ملکے خسر پسر کر رہی ہیں ابھی بھی تو یہ دیکھیں نا کہ ادھر وائس آور کرنا بڑا یہ دریہ جیلم ہم کر آسک کر رہے ہیں تو ابھی انہوں نے برداشت بڑا کیا ہوا کیونکہ عورتوں کو چوب کر آنا تو آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑا ٹاسک ہے لیکن یہ کہ انہی دم سے سارا کچھ ہے یہ ہم دریہ جیلم ہوں مدلی کہہ رہا ہم سارا دریہ جیلم خوش کوئے ہوئے میں نے کہا بیٹا کافی ٹائم سے بارشیں نہیں ہوئی آپ دعا کریں اللہ سے اللہ تعالی بارشیں برساد رحمت کی نا پھر ہم ساسا یہ بھی دعا کر رہے تھے تو میں نے کہا اس دفعہ تو میں نے بڑی ویلوگنگ کرنی ہے تو محمد علی ریگولر بارشوں کی دعا نہ کرو بس دعا کرو کہ ایک دو دن بارش ہو یہ اب ہمارا سرائی علمگیر گزر گیا ہم نے ساتھ سا ٹول پلازے بھی پے کی ہیں یہ تیس سا ٹول پلازے جہل والا بھی ہم نے پے کر دیا اب ہم رکیں گے ہم نے فیول ڈلوایا ادھر سے الگنی پٹرولی ہم سے وہ ویڈیو محمد علی کو بنانا یاد نہیں تو میں نے آپ لوگ بتایا کہ ساڑھے پانچ ہزار کا ہم لوگ نے ادھر سے ڈلوایا تھا ادھر آکھا ہم نے ہمارا انیس سو پچاس ہمارا ادھر سے ڈالا مطلب ہم نے راول پنڈی سے ادھر لالا موسی تک ہم نے انیس سو پچاس کا پٹرول جو ہے جو ہے وہ استعمال کیا جہاں گاڑی نے کھایا اب ہم ریسٹورون پر ابھی ہم رکے ہیں نے والے ان کی دو برانچ ہیں ایک پہلے والی ہے جہاں انہوں نے سٹارٹ کیا تھا تو بچوں نے واشروم جانا تھا کہہ رہے تھے ہم جائیں گے اب ہم جا رہے ہیں واشروم تو یہ ادھر ان کی جائے نماز کی بھی جگہ آگئے اب ہم آرڈر کریں گے بچے دیکھیں آرڈر کریں گے ساڑھے دس تقریبا ہم لوگ پہنچ گئے تھے اب ہم آرڈر کیا بتاتی میں آپ کو آرڈر ہم نے کیا ہم نے پہلے مگ آئی تھے ان کے دیسی گی والے پراتھے بہت زیادہ مشہور ہیں بہت ہی اچھے ہیں اور ساتھ ایک ڈال اور ساتھ دین چائے کی تھی لیکن پھر ہمارے پراتھے کم بڑھ گئے تو ہم نے ایک پراتھا اور ایک چائے کو گرم گرم چائے کو پھر میں نے آرڈر کیا اب محمد دلی لوگ اس نین کو ادھر کابو کرنا سب سے مشکل تھا اور بس یہ بیٹھ نہیں رہتا آیا بیچاری اس کی سکیورٹی تو بہت کرتی ہے لیکن یہ نہیں رکھتا جی اب اس نین نے ساری چیکنگ کیے کس پار میں کیا ہے کس پار میں ٹوٹھ پکس ہیں کس پار میں آرڈر دے رہے ہیں یہ اچھی طرح بہت اچھے آرڈر ہیں یہ سارا سارا ہم یہ دیکھیں ایسے جیسے بہت دوسرے اس کو بڑا ہم نے بیزی رکھنے کی کوشش کیا پر اس بندے نے جتنا ہمیں یہ آرہ یہ میان جی ریسٹورنٹ کسی بھی آپ چلیں آپ ٹیبل پہ آپ کو چار ضرور نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا آرڈر آ چکا ایک دال ہے ہمارے پاس ہمارے پراتھے ہوتے ہیں پھر ہم نے ساتھ بھائے لگ بھی مانگوائے ہیں مو مغلی ماشاء اللہ ہوتی اچھا یہ اس کو ویسے بھی ہوترز کا خانہ بھائے جائے تو بہت ہی بھوک لگتی ہے یہ سارا چائے دیکھیں چائے پییں گے اور بل پی کریں گے تو اب ہم اگلے سفر کی طرف نکلیں تقریبا ہمارا ادھر بھی گھنٹہ لگ گیا تھا ادھر سے ہم نکلے ہیں تقریبا ہم تو یہ تیرہ سو ساٹھ روپے ہمارا ادھر اس کا بل بنا پراتھوں کا رنڈو کر دار کلا اب ہم جا رہے ہیں لڑی کی طرف نکلیں باہر آہد کم خانسی کریں میری خوٹیو کے سٹراب ہو رہی ہے یہ بتیجہ میرے پاس بیٹھا ٹھیک ہے یہ ہم نکلیں باہر آپ جائیں گے جدر بڑی بچے کہیں جلدی کریں جلدی کریں میں نے کہ اب یہ ہوائی جہاز تو بس یہ گاڑی ہے جتنی تیز چل سکتی میں چلا رہی ہم ہم سندے کو آنے ہم سندے کو پہنچ سندے کو آنے کا یہ ہم وکیشن فرائڈے کی ہوئی تھی آپ جی ہم نے چنا ٹول پلازا بھی پی کر دیا اب دریائے چنا میں ایک ساتھ آپ کو بتا دوں اب ہم وزیر آباد روڈ کی طرف نکل چکے ہیں یہ وزیر آباد اس کا ٹرن ہے ایک روڈ چلی جاتی گزرا والا کو جی ٹی روڈ کی اور یہ والی روڈ وزیر آباد کو تو ہم نے وزیر آباد کی طرف ٹرن لے لیا یہ وزیر آباد کے جو روڈ ہے یہ دونوں سائٹ پہ بہت درخت اور یہ سارا کچھ بہت اچھا ہوئی ہوئے تو یہ سارا تھا سین ہم آئے تھے بڑے بھائی کی طرف سب سے پہلے کیونکہ راست میں پہلے ان کا گھر آتا ہے تو انہوں نے چائے وغیرہ کا رینجمنٹ کیا ہوا تھا تو اس کے بعد ہم ہم میلوں کے طرف آگئے یہ دیکھیں یہ زفر وال کی انگرہ اب ہم کی انگرہ روڈ پہ آگئے مراج کے رسٹ تھی اتنا اتنی مٹی باہر تھی کہ نظر کچھ نہیں آرہ تھا اوپر سے دھند بھی تھی تھوڑی تھوڑی تو پھر وہ ویڈیو ہم نے نہیں بنائی یہ ہم آپ روڈ کی کنگرہ روڈ کی بنا رہے ہیں یہ سارا ہم لوگ تو آپ لوگ بتا دوں کہ ہم نے کتنے سٹیٹیز کور کی ہیں چلیں جی یہ میں آپ لوگ کو اپنا پیپر بھی سمجھے پیپر دے رہی ہوں یہ ساتھ پہلے بتا دوں یہ ہم لوگ کینگرہ پہنچے ہیں کینگرہ پہنچ چکے ہیں آگے میں پھر بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم راول پینڈی سے نکلے پھر روات روات مندرہ مندرہ سے گجے خان گجے خان سے سحاوہ سحاوہ سے دینہ دینہ سے جہلم جہلم سے سرائے علمگیر سرائے علمگیر سے خاریاں خاریاں سے لالہ موسی لالہ موسی گجراد گجراد سے وزیراباد وزیراباد سے سمبڑی آل سمبڑی سے سیال کوٹ سیال کوٹ پھر اللہ نے عمد دی ہوئی یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے جیدر رزق لکھا ہم نے ادھر جا کے کھانا تو بس ہمارا رزق لکھا ہو ہے تو اپنا اپنا جیدر 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 جیس کا رول ہے اب ہی ڈیڑھ دو منٹ کی ویڈیو باقی رہ گئی ہے تو آپ لوگوں سے آپ لوگ کو بور تو نہیں ہو ہے آپ لوگ نے یہ بتانا ہے کہ آپ لوگ پسند آئی ہے یہ نہیں آئی کیونکہ آج ابھی ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گی اور ایک شام کو ملے گی آج کے صبح کی مواننی گیا اس کی تو وہ پوری پوری پنجابی میں ہوگی ہم پہنچ گئے زفروال زفروال سے آگے ہم اپنے گوھن کی طرف ٹرن لیں گے تو ادھر سے ہمارا دس کلومیٹر کا نبی نیو روڈ بنائے تو اس میں صرف ہم زفروال سے تقریبا پانچ سے چھ منٹ اپنے گھاڑی میں گھر پہنچ تک لگ گئے تھے تو یہ ہم لوگ تقریبا پونے چار بجے اپنے گھر پہنچ گئے تھے آپ لوگ سے ملیں گے تو آپ لوگ نے ویڈیو کا انتظار کرنا آپ لوگ پسند آئے تو شیئر بھی ضرور کیجئے گا میرے ویوز بڑھیں گے تو پھر مجھے موٹیویشن ملے گی تو پھر میرے کام کرنے کا اور اچھا دل چائے گا چیلنج آپ لوگ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ فیہم مانیلا آپ لوگ پورا ویلوگ دیکھیں تو باقی نیکس ملتے آپ لوگوں سے جی اب جانے یہ آگئے بھائی کی طرف چائے تھی یہ بھی میں نے شیئر کر دی آپ لوگوں سے یہ بھائی کی طرف چائے تھی ان لوگ نے چائے کا بند بس کیا تھا اب ہم 20 25 لوگ گھر بھائی تھی بھائی کسی کو بھائی بھائی نہیں پڑتی کیونکہ ہم لوگ بھائی بھائی مامبر ہیں اب بھائی نہیں بھائی 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 بچے ہیں محمد بھائی 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 ان سے آپ لوگ کا تعرف چلتا رہے گا کہ یہ کون کون ہے پھر آپ لوگ کو بتاؤں گی ہاں آگے میں نے جو ہمارا رات کا ڈینر تھا ہاں بھلوں کی طرف یہ دیکھیں یہ گھر کے چاول ہے یہ چاول یہ چکن کا شوربہ اور ساتھ یہ سیمپل مینیو رکھا ہوا تھا ان لوگوں نے تو یہ ہم لوگوں نے ابھی کیا تو آپ لوگ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کھائیں اللہ حافظ